اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل زائکہ پور دستر خان آج میں آپ کے ساتھ سیمپل چکن گریوی کی ریسیپی شیئر کروں گی جس میں بہت کم انگریڈین کے تا تیار ہو جاتا ہے جو تو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میری ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا یا میں نے ایک میڈیوم سائز کی پیاز 3-4 ہری مرچے 4-5-5 سے چھے گارلک کی یہ لیے ہیں کلیاں اور ایک ٹماٹر لیا ٹماٹر آپ بڑھا بھی سکتے ہیں دو کر لیں یا تین کر لیں اور چھوٹا سا ٹکڑا ایک انچ کا میں نے ادرک کر لیا ہے ان سب کو ہم پیس لیں گے ایک ساتھی ڈال کر اسے میں گرائنڈ کر لیتی ہوں اور یہ کچھ گھڑے مسالے ہیں کرم مسالے جو ہوتے ہیں اس میں بس کشبو کے لیے ڈالا اس سے بہت اچھی کشبو آتی ہے یہ میں نے دو سٹھے دھائی جم مچ مسٹرڈ آئل اس میں میں یہ سارے گرم مسالے ڈال دوں گی اور ان گرم مسالوں کی خوشبو آنے تک ان کو آئل میں پرائی کر لیں گے ایک دیس پتہ ہے بڑی لائی چیز ہے سنی منت کا ٹکڑا ہے لانگ کالی مرچ یہ سب ہے اس کے اندر اور یہ ہاف کیجی چکن ہے ہاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ ہے اس کو میں اس میں ڈال دوں گی اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو بھون لیں گے آئل میں یہ پنک سے وائٹ پہ ہو جائے گا تک اس کو آئل میں فرائی کر لیں گے ایک دو منٹ کے بعد اب ہم اس میں ایک چمچ کٹی بھی لال مرچ ہوتی ہے وہ ڈال دیں گے لال مرچے دھیان سے ڈالنا پی سی وی یا کٹی بھی ڈال رہے ہو تو آپ کیونکہ اس میں میں نے ہاری مرچے پہلی گرائنڈ کر رکھی ہیں تو اس کی بھی کافی سپائسی ہو جاتا ہے اس وجہ سے بھی اور ایک چمچ زیرہ ڈال کے میں نے زیرہ کا پاورڈر ڈال کے اس کو بھوننے کے لئے رکھ دیا ہے اب اس کا کلر لگ مک چینج ہو چکا ہے اب اس میں جو ہم نے گرائنڈ کرے تھے پیاز، ادرک لسن، ڈاماتر، اری مرچے اس کا پیسٹ جو ہے وہ ڈال دیں گے اور ان سب کو آتانی سے بھون لیں گے تھوڑا سا پانی اٹ کر دیں گے پانی سکپ ہو گیا اٹ دکھانا آپ اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو بھون لینا ہلکا سہی جائے گا پانی تاکہ یہ اچھے سے بھوننے میں آسانی رہے اب ساتھ ساتھ سیمپل مسالے جو ہوتے ہیں ایک چمچ، ایک سے ڈیڑھ چمچ نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک کارڈنگ رکھ سکتے ہیں کم یا زیادہ ون فورت حلدی میں حلدی ڈال دیں تھوڑی سی اچھا کلر آ جاتا ہے بس تھوڑی سی ڈال دیں ڈیڑھ دو چمچ تیس پون جو ہوتا ہے وہ کورینڈر پاورڈر ایک چمچ کے قریب چاٹ مسالہ ان سب چیزوں کو مکس کر دیں گے اور بھون لیں گے بس اس میں کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا بس بھونتے بھونتے یہ تیار ہو جائے گا جب اس کا آئل بہار آنے لگے تب سمجھ لیں یہ بھوننا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس میں ہم دہی ایڈ کر دیں گے دو بڑے چمچ دہی کی بھی کونٹیٹی آپ تھوڑی سی زیادہ کر سکتے ہیں میرے پاس اتنا ہی تھا دہی تو میں نے یہ اس میں یوز کر لی کیونکہ مجھے سمپل چکن گریوی بنانا تھا اب اس کی گریوی تھوڑی ڈیلی رکھنا چاہیں لوس تو اتنی ہی رہنے دیں نہیں تو اس کو اور بھون لیں اس کو دو منٹ چکن کو اچھے طرح سوفٹ ہونے تک ڈھککے پکا لیں گے ہم اور سارے مسالے چکن میں مکس ہو جائیں خوب اچھے سے اس کو بھون لیں گے چکن لگ بگ 80-90% کل چکا ہے ہم دو چار پانچ منٹ اور اس کو بھون لیں گے آپ اس ریسی پی کو ٹرائے کرنا اور کمنٹ میں جا کے مجھے بتانا کمنٹ سیشن میں جا کے کہ آپ کو ریسی پی کیسی لگی ہے اب اس میں ڈال دیں گے یہ کسوری میں تھی تین چار یہ ہری مرچے آ تھا چھے مچ تھوڑی چھے ڈالیں گے ہری مرچے بس اور پھر سے اس کو ہلکی سلو فلیم پہ پھون لیں گے اب لاسٹ میں ڈالیں گے ہم اس میں کرم مسالہ ہاپ تی سپون لاسٹ میں ڈالنے سے اس کی سمیل بہت اچھی آتی ہے مصلاق بھگ یہ بن کے تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ لیں آپ کا گل گیا ہے تو اس کو یہیں پر بند کر دیں نہیں تو پانچ منٹ اور سلو فلیم پہ ڈک کے اس کو بنا لیں اور اسے فلیم کو آف کر دیں اور سرف کر لیں میں اس کو بھی پانچ منٹ کے لیے اور پکاؤں گی یہ لگ بگ میرا تیاری ہے میرے چینلنڈ کو سبسکرائب ضرور کرنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور اس ریسیپی کو ٹرائی کرنا میں نے گیس کا فلیم آف کر دیا ہے اور یہ میرا بن کیا ہے یہ اس کی سرونگ ہے جو میں نے پلیٹ مطار کے اوپر سے ہری مرچے لال دیتی ہیں تھوڑی سی ہری مرچے تیز والی نہیں ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ تیز والی سے فیر مو میں آتی بھی بہت مرچی لگتی ہیں ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتی ہیں ملتی ہیں